اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ میڈے چینل پر آپ کو خوش آمدید آج کل نا موسم بہت ہی پیارا ہوگا نا جیسے جیسے رمضان قریب آرہے نا تو موسم اتنا اچھا ہوگیا تو مطلب بارش والا موسم شروع ہوگیا پھر ایسے لگتا جیسے نا جاتی جاتی سردی واپس آگئی نا تو میں نا آج آپ آج میں چکن تھریڈ چکن ہی ہوتا وہ بناوں گی نا وہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی رمضان کے حوالے سے نا زمین اٹھ ریسپی جیسے گا ایسے گی بنا یا ہے ہی ہی ہاں ریسپی بنا رہی ہی ہی ہیتی میں نے کہا جلدی سے پہلے آلو تو اس کے بعد میں گیا وہ اپنی ریسپی کی طرف چلوں گی میں نے آلو بھی بنائی وہ آپ پر رکھتا ہے میرے پاس breast پڑی ہوئی تاں کنارے وگارہ میں نے ریسپی بنائی تھی تو اس میں سے breastعت بچی تھی تو وہ پڑی ہوئی تھی اس کو گرائنڈر میں کر لیا اگر آپ کو فروز کرنے کے لیے زیادہ دیر تک اس پر میں نے ڈرائی روسٹ کر لیا ڈرائی روسٹ کرنے سے اس کا موسٹر جو سارا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس طرح زیادہ عرصے تک میں فروز رہ سکتے ہیں پھر آپ تقریباً ایک سال جتنی ٹائم آپ چاہیں اس کو فروز کر لیں کبھی بھی خراب نہیں ہوتے یہ تو پورا سال بھی پڑی رہنا تو یہ خراب نہیں ہوتے بریڈ کرمز اتنے اچھے بنتے ہیں اگر آپ نے ڈرائی روسٹ نہیں کرنے اس طرح تو آپ نہ دھوپ اگر تیز ہونا تیز دھوپ میں رکھ لیں تو بہت اچھے بن جاتے ہیں یہ پھر میں چکن ریسپی کے لیے نا ترےڈ چکن کے لیے نا میں چکن لے کیا ہی تھی تو اس کو نا یہ بریسٹ پیس تھا میرے پاس تو بریسٹ پیس کو نا میں نے سٹریپس میں کاٹ لیا تھا نا سٹریپس میں کاٹنے کے بعد نا یہ دیکھیں اس طرح میں نے سٹریپس کارٹی تھی اس کی پتلی پتلی سی سٹریپس کاٹی ہیں اس کے بعد پھر اس میں میں نمک ڈالا کالی مرچ ڈالی سرخ مرچ کا پاوڈر ڈالا و سوخہ دنیا ڈالا وسٹ میں نے اس میں سویا سوس و وینیگر وغیر ڈال دیا نا اور اس کے بعد میں نے اس میں سرخ مرچ جو آئیتی نا اُکٹی اور سرخ مرچ وہ بھی ڈالی تھی میں نے اور ساتھ پھر میں نے اس کے بعد تھوڑا سا اس میں نا کون فلر ڈالا اور ایک ایک بھی ڈالا تو اس طرح نا میں نے انڈا وغیرہ ڈال کے نا اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد نا اس کو میں نے تقریبا نا ایک گھنٹے کے لیے نا میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا نا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے چکن کے اندر اس کے جوسیز وغیرہ چلے جائیں گے نا اچھی طرح سے میرینیٹ ہوا نا تو وہ اچھی طرح سے جوسیز چلے جاتے ہیں تو میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اس کے بعد پھر میں نے میرے پاس نا وہ سموسے کی جو پٹیاں ہوتی ہیں نا وہ پڑی ہی تھی ان کو نا میں سموسے کی پٹیاں جو سموسے بنائے تھے نا اس میں سے کچھ پٹیاں میں نے بچا لی تھی اور اس کی نا میں نے چھوٹی چھوٹی نا بریگ بریگ سٹریپس کاٹ لی تھی بریگ بریگ سٹریپس کاٹ لی تھی تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح نا ملکل بریگ بریگ سٹریپس کاٹی تھی میں کچھ کٹیاں ساموسے بناتے ہیں تو اس میں سے کچھ کٹیاں خراب بھی نکلتی ہیں جوڑی ہوتی ہیں زیادہ تو وہ نکلتی نہیں ہے صحیح تو میں نے زیادہ نہیں کیا ان کو سائیڈ پر رکھ لیا تھا تو پھر میں نے کہا چلو اس ریسپی میں کام آ جائیں گی تو پھر میں نے اس کی بری بری سن سٹریپس کاٹ کے تو یہ میں نے اس کے کام چلا دیا تھا یہ دیکھیں بہت بری بری پارٹ میں احتیاط کے ساز میں نے کارٹ کےumpy پڑيم ریسپی میں اس کو ہوتی ہوں گ purposes پھر میں نے ان کو کھول کے ناز پھریانا پڑیا س diffé پھر میں کوئی کر دیا تھا پہ چک försö زیادہ جوں میں نے اس کا میرا اور میکس کر دیا تھا تو اس کے بعد چکن تا میں نے مائرین تک تک میاوٹا پڑیا تھا ایک گھنٹے کے لیے مرینیٹ کیا تھا چکن بہت مزے کا بنا تھا بہت جوسی تھا اور بڑا کرنچی کرنچی سا چکن بنا تھا یہ ریسپی میں نے بنائی تھی اس طرح میں نے چکن دیکھیں اس کے پلے اٹھاک تھا اس میں یہ ساری سٹرپس کو رول کی اچھی طرح سے دبا کے یہ دیکھیں اس کے سارے نا وہ لگ گیا تھا اس کو سٹرپس وغیرہ لگ گئی تھی نا تو یہ دیکھیں بڑی یونیک سی ریسپی ہے یہ میں نے تو فرس ٹائم ٹرائے کی تھی دیکھیں نا بہت اچھی بنی تھی یہ دیکھیں اس طرح پھر میں نے نا کر کے تو ساری سٹرپس کو لوا کے نا تو پھر میں نے اس کو نا فرائے کیا میں نے کہا چلیں نا تھوڑی سی فرائے کر کے بھی دیکھتی کیسی بنتی ہے ویسے تو میں نے یہ رمضان کے لئے بنا کے رکھنی تھی اب اسی سٹیج پہ آ کے نا جس طرح یہ لگایا ہے میں نے سٹرپس پہ لگا کے اور ان کو نا فریز کر لیں فریز کرنے کے بعد جب بھی یوز کرنی ہو تو اس کو نکالنے ہو فریزر سے یہ اس طرح سیف کر سکتے ہیں فریزر میں نا رمضان کے لئے یہ میں نے آلوگو بھی بنائی تھی یہ میں نے آلوگو بھی بنائی تھی یہ پھر میں نے سٹرپس کو میں نے تلنا تھا چلو تھوڑی سی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں ایک دو بنا کے چک کرتیوں کیسی بنتی ہے اگر اچھی بنے گی تو یہ ضرور شیئر کروں گی اگر نہ اچھی بنی پھر نہیں کروں گی لیکن بہت اچھی بنی تھی یہ دیکھیں یہ پوائل جو ہے نا وہ بیٹ پول لوگ ٹو میڈیم پہ رکھنا ہے پول تیز آنچ پہ نہیں رکھنا تیز پہ کریں گے تو وہ چکن جو اندر سے تو کچھا رہے گا باہر سے سٹرپس واری چل جائیں گے ان کو بڑی احتیاط سے کرنا کرتا ہے میں نے نا ہلکی لوگ ٹو میڈیم پہ رکھا تھا تو وہ بڑے آرام سے نا بن گا اچھی بن گئی تھی کرکری کرکری سی بنی تھی بڑی مسے بھی تھی مجھے بہت پساند آئی تھی یہ کیلن مجھے لگتا ہے آپ بھی ایک دفعہ بنا کر دیکھیں اچھی بنے گی بچوں کو تو ضرور ہی پساند آئیں گے بچوں کو تو ضرور ہی پساند آئیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے ہلکی ہلکی آپ کے پنایا تھا اور ایک سائیڈ میں نے چائے تین موسم اتنا پیارا تھا بائے بارش کا موسم تھا تین چار دنوں سے بارش ہو رہی ہے تو اتنا خوبصورت موسم ہو جاتا تو ایسے موسم میں آپ کو بہتا چٹپٹی چیزیں سناپس وغیرہ کھانے کا دل کرتا ہے شام کو چائے کے ساتھ یہ میں نے کہا چلو ٹرائے کرتے ہیں کیسے بنتے ہیں لیکن مجھے تو بہت دست لگے تھے پھرے کلکلے سے مزے دیتے ہیں آپ بھی ایک دفعہ دیتے ہیں یہ دیکھیں پھر میں نے ایک طرف سے اس کو پلٹا لیا تھا اور گولڈن براؤن جب ہوئے تھا پھر میں نے ان کو اتار دیا تھا آپ کو پھر میں پھر میں جھپ کھنٹ چکن سے جان رہنا تھا اور اندر سے چکن بہتا ہے اور ایک کرچہ رہنا تھا اور یہ چیں گیں اندر سے جوسی بنے باہر سے کرکے کرکے اور اندر سے بڑی صرف مزے بہتہ بھی بنے خوش رہیے آباد رہیے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ